السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے تمام ناظرین خیر و افیر سے ہوں گے ریاست فلے میں خوش حمدید تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ الدین صاحب کے بارے میں کہ وہ اگلے قسمیں کیا کرنے جا رہا ہے ایک تو اس پر حمد صاحب کے قتل کا الزام بھی لگ گیا اگر دوسری بات دیکھے تو انچہ ہاتون کو آہوا کیا تیسری بات دیکھے تو منگول کے جال میں بھی پرس گیا وہ سے کون بچائے گا کیونکہ ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور خان صاحب ہی اس کے ساتھ بات کریں گے کونور صاحب کے بارے میں ہم نے تو پہلے بولا تھا ساری لوگ کہتے تھے کہ کونور صاحب عثمان صاحب کے ملصوبے پر کام کرتا ہے اس لئے وہ غدار آنا اور ایسے حرکتیں کرتے ہیں جیسے وہ دشمنوں کو بولتا ہے کہ وہ عثمان صاحب کے حلاف ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوا کونور صاحب واقع غدار تو نہیں ہے لیکن وہ غفلت میں پڑ گیا ہے اور تیسری بات بہران صاحب بہران صاحب کیا کرنے جا رہا ہے تو دوستو میں آپ کو ان دونوں کرداروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کونور اور بہران صاحب کا کردار کو اگلے اقصاد میں کیسا دکھایا جائے گا تو اس لئے ویڈیو آخر تک دیکھئے پہلے بات کرنے جا رہا ہے پیعقب سردار کے بارے میں اور علاودین صاحب کے بارے میں علاودین صاحب اس نے تو گونچہ خاتن کا خواہ کیا علاودین صاحب پر قتل کا الزام تو لگ گیا دوسری طرف وہ منگول کے جال میں بھی پنس گیا اگر آپ نے ٹریلر دیکھا ہو تو اورہان صاحب بھی اس کے ساتھ جال میں پنسا تھا لیکن دوستو میرا تو یہ رائے ہے کہ عثمان صاحب وہاں پر انٹری کرے گا اور علاودین صاحب اور گونچہ ہاتون اور اس کے ساتھ جو حلو فیرہ بھی تھا اس کو بچائے گا اور باقی جو علاودین صاحب پر قتل کا الزام ہے وہ بھی بہت جلد اس سے مٹ جائے گا شاید اگلے چند اقصاد میں علاودین صاحب قبیلہ واپس لوٹ نہ آئے دوسری بات کرتے ہیں کونور صاحب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کونور صاحب غدار تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ غبلت میں پڑ گیا ہے وہ عثمان صاحب سے اپنے کیا کا معافی ضرور لے گا شاید عثمان صاحب کے لئے ابراہیم صاحب کا جاسوسی کرے یا میگا جلقلہ میں وہ جاسوسی کر لی اسی طرح عثمان صاحب اسے دوبارہ معاف کرے گا اور اپنے ساتھ شامل کرے گا اگر بات کرے بوران صاحب کی تو بوران کونور کا ساتھ دے گا وہ کونور سے متفق ہوگا کیونکہ کہانی اب واپس صحیح ہونے جا رہا ہے بوران اور کونور ایک ساتھ ہوں گے اور عثمان صاحب کے جاسوسی کریں گے اسی طرح کونور اور بوران واپس عثمان صاحب کے دل میں اپنے لئے جگہ بینائیں گے اور وہ عثمان صاحب کے وفادار سپاہی واپس بن جائیں گے میرا تو یہ رائے ہے کہ اگلے تین یا چار اقصاد میں کونور اور بوران واپس قبیل لیوٹ آئیں گے یہ تو میرے طرف سے آپ کو خوش خبری ہو گئی تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو ہم اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہماری مادری زبان پشتو ہے اردو یا پنجابی وغیرہ نہیں والسلام